اسلام علیکم ڈیر سوڈنٹس مائی نیم ہے زافران ساجد اور آج کی اس ویڈیو لیکچر میں میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں آج ہم CSS Applied Mathematics 2023 کے پیپر میں قویسن نمبر 2 کے اے پارٹ کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اس سے پہلے والے ویڈیو لیکچر میں میں نے CSS Applied اور Pure Maths کے پاسٹ پیپرز کے رینڈم قویسنز کی ویڈیو بنا کے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہیں آپ میرے چینل کو ویزٹ کر کے ان ویڈیوز کو ایزیلی دیکھ سکتے ہیں سو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ میری اپکومنگ ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو ایزیلی مل جائیں سٹارٹ کرتے ہیں قویسن نمبر 2 کے اے پارٹ سے اچھا سب سے پہلے تو ہم اس رنگے کتاہ میتھڈ کی بات کر لیتے ہیں اسے آپ آر کے میتھڈ بھی کہتے ہیں آر کے میتھڈ کے جو 3 ورژنز آپ کے سلیبس میں شامل ہیں سٹوڈنٹ وہ کون سے ہیں آر کے میتھڈ آف آرڈر 2 آر کے میتھڈ آف آرڈر 3 آر کے میتھڈ آف آرڈر 4 اگر آپ پاس پیپر کا انیلسز کریں تو جو آر کے میتھڈ آف 2 اور آر کے میتھڈ آف 4 جو ہے اس میں سے اکثر قویسنز آئے ہوتے ہیں آپ بے شک پاس 10 ایرز کے پیپر اٹھا کے دیکھ لیں یہ جو دو میتھڈ ہیں یہ آپ کو موسٹ بھی پیپرز میں نظر آئیں گے آر کے میتھڈ آف 3 جو ہے وہ بھی آپ نے لازمی کرنا ہے ہو سکتا ہے کہ 2025 کے پیپر میں آر کے میتھڈ آف آرڈر 3 سے ریلیٹر کوئی کوئی کوئیسن آجائے اچھا اب سٹوڈنٹ آر کے میتھڈ جو ہے یہ بیسیکلی جو فرسٹ آرڈر کی ڈیفرنشل ایکویجن ہوتی ہے اس کا نمیریکل سلوشن فائنڈ کرنے کے لئے ہم یوز کرتے ہیں میں ریپیٹ کرتا ہوں آپ کے پاس ایسی ڈیفرنشل ایکویجن جس میں جو ہائیس ڈیریویٹیب ہے وہ فرسٹ ڈیریویٹیب ہو جیسے ڈی وائی پر ڈی ایکس فرسٹ ڈیریویٹیب ہے نا تو اس طرح کی ڈیفرنشل ایکویجن کو نمیریکل سلوشن فائنڈ کرنے کے لئے ہم آر کے میتھڈ کیا آپ نے بار بار پریکٹس کرنی ہے وہ کیا ہے آپ نے یہ جو آر کے میتھڈ کے ڈیفرنٹ ورجنز ہیں آرڈر ڈو آرڈر ڈھر 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 آپ نے ان کے فارمولاز کو سلوڈنٹ بار بار لکھنا ہے صحیح طرح سے یاد کر لینا ہے اگر آپ کو فارمولاز سمجھ آ جاتے ہیں تو یہ میتھڈ بہت ایزی ہے آئی ہوپ آپ کو یہ باتیں سمجھ آ گئی ہیں اب ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو میں کیونکہ میں نے بولا ہے کہ فرسٹ آرڈر کی جو ڈیفرنشل ایکویجن ہوتی ہے اس کے نیمریکل سلوشن کو فائنڈ کرنے کے لیے ہم آر کے میتھڈ کو یوز کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں جو فرسٹ آرڈر ڈیفرنشل ایکویجن کی جو سٹینڈرڈ فارم ہے اس کو میں یہاں پہ لکھنا ہوں اور انیشل کنڈیشن جو ساتھ اس کی ہوتی ہے اس کو بھی میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں اس کو آپ نے یاد رکھنے ہیں سٹوڈنٹ آپ کے پاس فرسٹ آرڈر کی جو ڈیفرنشل ایکویجن ہوتی ہے اس کی سٹینڈرڈ فارم یہ ہوتی ہے d y over d x this is equal to f of x, y اور جو انیشل کنڈیشن ہوگی وہ کیا ہوگی بھئی y of x1 this is equal to y1 سٹوڈنٹ اگر آپ اس سٹینڈرڈ فارم کو اگر آپ اس گیون فارم کے ساتھ compare کریں تو ہمارے پاس جو f of x, y کی value آتی ہے میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں آپ کے پاس جو f of x, y کی value آئے گی that would be equal to 3x plus y divided by x plus 2y similarly ہمارے پاس جو x, 1 کی value آ رہی ہے that would be equal to 1 اور جو y, 1 ہوگا that would be equal to 1 اچھا کیونکہ ہم یہاں پہ numerical solution کی بات کریں گے تو اس وجہ سے یہ جو f of x, y ہے نا اس کو میں کچھ اس طرح سے لکھ لیتا ہوں f of x, i y, i this is equal to 3 x, i plus y, i divided by here we have x, i plus 2, y, i understand تو student آپ نے یہ جو form ہے اس کو اپنے یاد رکھنا ہے کیونکہ ہم نے اسی کو use کرنا ہے ok so start کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو student یہاں پہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ formulas آپ کو یاد ہونے چاہئے different order کے تو میں یہاں پہ کیونکہ ہم نے second order کی بات کرنی ہے of order 2 کی بات کرنی ہے تو میں یہاں پہ جو r کے method of order 2 کے formula سے میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں x, i plus 1 this is equal to x, i plus h ok similarly y, i plus 1 this is equal to y, i plus یہاں پہ slope into h آتا ہے اور slope ہمارے پاس کس طرح سے find کریں گے rk2 کے اندر c1 k1 plus c2 k2 multiply h understand ok اب student ہمارے پاس یہاں پہ یہ جو دو میں نے آپ کے پاس دو general formulas لکھے ہیں x اور y کی value find کرنے کے لئے یہاں پہ یہ جو i ہے یہ basically iteration کو شو کرے گا i کی value جب 1 ہوگی تو first iteration ہوگی i کی value 2 put کریں گے تو second iteration and so on ok اچھا اب ہمارے پاس یہ جو c1 ہے c2 ہے یہ تو constant numbers ہیں similarly k1 اور k2 کی میں بات کر لیتا ہوں where k1 this is equal to f x i y and and k2 this is equal to f x i plus a2 h یہ formulas آپ نے یاد رکھنے ہیں ok yi plus b21 k1 h ok student ہمارے پاس یہ جو formulas ہیں x اور y کی value find کرنے کے لیے اور یہاں پہ k1 اور k2 ہیں basically ان کو آپ اس طرح سے find کریں گے یہ k1 k2 find کرنے کے بعد آپ یہاں پہ put کر دینے ok یہاں پہ آپ غور کریں تو ہمارے پاس یہ جو c1 student constant ہے c2 b constant ہے similarly اور یہ k1 k1 تو آپ نے یہاں پہ find کیا ہوگا تو یہاں پہ k1 کی value put کر سکتے ہیں similarly h h b آپ پہ given ہے 0.1 یہ بھی یہاں پہ put کر سکتے understand اچھا جن constant کو میں یہاں پہ highlight کیا ہے نا یہ constant basically ہمیں r کے method کے different version کے بارے میں بتاتے ہیں مطلب ایک ہوتا ہے کہ let's suppose آپ نے in constant کی value دی جس کے لئے یہ equation satisfy کریں گے تو آپ کا بھی نام آسکتا ہے اس میں تو کچھ mathematicians نے ہون ہون نے اپنے constant یہاں پہ دیئے تھے میں آپ دکھا دیتا ہوں میرے پاس بک ہے آپ سب سے پہلے modified iler method in the form of a second order rk method ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں student کے جو modified iler version ہے اس rk method کا اس میں کیا ہے c1 کی value use کرنی a2 use 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 کرنی ہے mostly وہ اس ہی پوچھتا ہے modified iler method کا ہی کہتا ہے اس کو use کریں یا آپ سے کہے گا آپ پہ چھوڑ دے گا آپ کو use کر لیں اگر آپ اس کو دیکھیں midpoint method in the form of second order rng kutah method اس میں c1 value use c2 a2 b2 1 similarly کچھ اور بھی student جیسے ہمارے پاس یہ میں نے آپ کو بتا دیا hunes method تو hunes نے ہمارے کہ آپ یہ value use کریں تو تب rk method valid ہیں ہم یہاں کس کو use کریں گے ہم سب سے پہلے یہاں پہ modified method کی بات کریں بس انہی کو ہم use کریں گے آپ یہ یاد رکھ لیں آپ کے paper میں اس طرح سے نہیں کہتا کہ آپ iune کو use کریں یا کسی اور use کریں جگہ پہ میں نے دیکھ ہے کہ modified method کی بات کر رہا تھا اور آپ ان constant کو یاد رکھ رہے ہیں understand so in constant میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں c1 c2 تو equal ہیں اور a2 b2 1 b equal ہیں student یہاں پہ میں ان کی value لکھ رہا ہوں where c1 c2 a2 b2 n are constant تو یہاں پہ ہم نے کس کو use کرنے modified version کو use کرنے تو میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں modified so let me check ok modified tyler version of rk methods of order to so اس کو مجھے یہاں پہ use کرنے ہے ok اس نے constant کی value دی تھی student اس نے کہا c1 اور c2 دونوں کو آپ 1 by 2 لے لیں similarly a2 اور b2 1 یہ آپ کے پاس 1 کے equal ہے یہ وہ چار constant ہے جن کو آپ نے یہاں پہ put کرنے ہے student اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ پہلے والے جو formulas x i plus 1 اور y i plus 1 جہاں سے x y different iteration values ملیں گے یہ بھی update ہو جائیں گے similarly k1 k2 k1 تو ویسے ہی رہے گا k2 میں changing آ جائے گی ok تو میں ان کو update کرنے کے پہلے 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 c1 اور c2 کی value پہلے 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 k1 plus k2 بچ گیا multiply h ok یہ وہ فارمولہ ہیں جن کو آپ نے use کرنا ہے یہ فائنل اس کی فارم میں نے یہاں پہ لکھ دی ہے similarly ہمارے پاس جو k1 اور k2 ہیں میں لکھ رہا ہوں یہاں پہ k1 تو ویسے ہی رہے گا f x y i اور k2 میں کیا چینے گئے k2 would be equal to f x i plus a2 x i plus a2 h a2 ki value to 1 ہے simple یہ کیا ہو جائے x i plus h ho جائے گا اور y i plus b to one k one ویلیو 1 سمپل یہاں پہ k1 اور h جائے گا تو اس طرح سے آپ نے k1 اور k2 کو فائنڈ کرنے کے لئے ان فارمولas کو use کرنے اگر تو آپ یہ فارمولas ڈریکٹ لی یاد ہیں تو آپ یہ اوپر میں نے سارا یہاں پہ کام کی ہے student یہ مت لکھیں آپ صرف چار constant کی value یہ پہ put کریں تو یہ final version آپ کو مل جائے گا اوکی اب ہم start کر لیتے ہمارا question جو student یہ بہت important تھا جو میں آپ سمجھا دیئے یہ جو آپ پہ پاس differential equation ہے میں یہاں پہ لکھنے لگا اور ہمارے پاس یہ initial condition ہے اور x x اور step size کتنے ہے یہ 0.1 کا ہے تو میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں دیکھئے گا میں یہ پہ لکھ لیتا ہوں دیکھیں student ہمارے پاس جو x کی value ہے x 1 کتنے ہے x 1 کی value ہے 1 اور step size کتنے ہے h ہے x 1 میں h add کریں x 1 plus h کریں تو 1 plus 0.1 کریں تو 1.1 آ جائے گا similarly x 1 plus 2 h کریں آپ کے پاس 1.2 آ جائے understand اب student یہ ہمارے پاس x 1 کے لیے تو ہمارے پاس یہ numbers بن گئے x کے لیے ہمارے پاس یہ number بن گئے x 1 ہمارے پاس 1 ہے جو x 1 کے given ہے x 1 کی اوپر y 1 کی value given ہے that is equal to 1 اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے basically یہ x کی value 1.2 ہے اس کی اوپر ہمیں y کی value چاہیے تو اس طرح سے آپ کو y 2 بھی find کرنا پڑے گا اور y 3 بھی find کرنا پڑے گا یہ جو y first iteration کی جب بات کرنی ہے تو اس میں i کی جگہ پہ 1 put کرنے ہے جب آپ پہ 1 put کریں گے تو x 2 ہو جائے گا اور x 1 ہو جائے x 1 کی value تو ہمارے پاس given ہے ok similarly اس فارمولوں کی بات کریں تو اس میں i کی جگہ پہ 1 put کریں تو یہاں پہ y1 آپ کو نظر آئے گا تو y1 کی value بھی آپ کے پاس given ہے by way یہ ساری بات یں دیکھئے گا میں کیسے اس کو solve کرتا ہوں میں بات کرتا ہوں first iteration first iteration student first iteration میں i کی value آپ نے 1 رکھ نہیں i will be equal to 1 تو آپ کے پاس یہ جو فارمولہ ہے کیا بن جائے گا x x یہاں پہ آئی کہ 1 put کریں تو x 2 ہو جائے 1 plus 1 2 this is equal to x 1 plus h h آپ کے پاس h کی value 0.1 ہے step size x 1 کتنا ہے یہاں پہ لکھا 1 put 1 plus 0.1 answer would be 1.1 اس کا مطلب ہے x2 value 1.1 آگئی یہ اپنے یاد رکھتی ہے اکی اب میں اس دوسرے فارمولہ کی بات کرتا ہوں مجھے y چاہیے نا تو یہاں پہ اس فارمولہ کی اندر میں اٹھ کر رہا دیکھئے گا y2 will be equal to y1 plus 1 over 2 k1 plus k2 into h اکی اب student جب تک آپ کو k1 اور k2 نہیں ملتے نا تب تک آپ y2 find نہیں کر سکتے دیکھیں اس equation کے اندر آپ نے y1 تو آپ پہ given as 0.1 ہے لیکن یہ k1 اور k2 تو آپ کو نہیں پتا نا k1 اور k2 تو سب سے پہلے آپ find کرنے ان کی جو بھی value آئے فائن کرنے کے بعد یہاں پہ put کریں اس expression کو solve کریں تو y2 کی value تو تب آپ ملے گی understand تو اس expression کو میں 1 کہہ رہا ہوں کیوں کہ میں k1 k2 فائن کرنے کے بعد اس expression کے اندر ان دونوں کی value put کرنی ہے اور پھر اس کو solve کریں گے تو y2 آپ پھر ملے سب سے پہلے میں k1 فائن کرنے لگوں دیکھئے k1 کا formula یہ لکھا ہو ہے اور k2 کا formula یہاں پہ لکھا ہو ہے سب سے پہلے دیکھیں آپ پتہ student کے f x i اور y i ہمارے پاس ہے وہ کس کی ایک پل ہے میں یہاں پہ اوپر لکھا تھا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں 3 x i plus y i so this would be 3 x i plus y i divided by x i plus 2 y i اس کو ہم ایک دفعہ verify کر لیتے ہیں ok this is ok now student آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ k1 کی value find کر نہیں ہے we need to find k1 and k2 so پہلے میں k1 کی بات کر لیتا ہوں k1 is equal to f of xi اور yi تھا نا کیونکہ ہم first iteration کی بات کر لیے x1 ہو جائے گا اور y1 ہو جائے گا ok آپ کو یہ سمجھ آگئے میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں ok now اس میں آپ اس فامولے کی اندر i کو 1 سے replace کر دیں تو ہمارے پاس یہ کیا ہو رہے گا 3x1 plus y1 divided by x1 plus 2y1 اب یہاں بھی x1 y1 کی value put کر دیں x1 تو 1 ہے 3 into 1 plus y1 بھی 1 ہے divided by x1 کی value 1 ہے plus y1 کی value بھی 1 ہے اوپر آپ نے table جو بنائے تھا میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ والا ok now اس کو solve کر لیتے student 3 plus 1 کریں 4 divided by 1 plus 2 کریں گے تو یہ 3 آگے گے اس کو اگر میں solve کروں تو 4 divided 3 کریں تو answer 1 point this would be equal to k1 is equal to 1 point 3 3 3 3 decimal کے بعد آپ اپنے calculator کو fix کر لیں 4 digit تک ok کیونکہ یہ standard ہوتا ہے اسی کو most use کرتے ہیں آپ نے اپنے papers میں دیکھا ہوگا 3 کر لیں 4 زیادہ accurate ہے ok اس کے بعد ہمیں k1 کی value تو ملگی اب k2 بھی find کر لیں اب k2 بھی find کر لیتا k2 کا formula میں ایک دخوا دکھا دیتا ہوں k2 کا formula so is formula میں a2 b2 1 کی value put کر دی تب ہی آپ کے پاس simplified form آئی تھی so k2 is equal to f of x کیونکہ ہم first iteration کی بات کر رہے ہیں to k2 کا formula ہے اس میں آپ i replace 1 سے x 1 plus h ہو جائے similarly y 1 plus k1 h میں ایک دفعہ آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کی satisfaction کے لیے دیکھیں آپ کے پاس formula تھا اس میں ہم first iteration کی بات کر رہے ہیں تو x 1 plus h y 1 plus k1 h ok یہاں پہ values put کر اس کو simplify کر لیں f of x 1 k 1 plus h 0.1 y 1 k y 1 b 1 plus k1 ki value 1 p p 3 3 multiply h k is equal to 0.1 f f of یہ آپ کے پاس 1 1 ہو جائے گ coma اب اس کو میں multiply 1 1 multiply 1 p 3 3 3 3 3 اور اس پہ میں add کر دیتا ہوں 1 کو answer آپ کے پاس 1 13 33 آت ہے 1 13 sorry 1 13 33 ok student ہمارے پاس یہ جو k2 ہے k2 is equal to f of ابھی میں اس کو simplify کیا ابھی میں اس کو solve نہیں کیا مجھے basically x کی value کتنی مل گی 1.1 یہ آپ کے پاس x کی value ہے اور یہ آپ کے پاس y کی value ہے ok اور آپ کے پاس جو f x y تھا وہ kis equal تھا f x تو یہاں میں ادھری solve کر لیتا ہوں دیکھیں 3 into 1.1 plus y1 آپ کے پاس y ہے sorry یہ کتنے ہے 1.13 33 divided by x x کتنے ہے 1.1 plus 2 into y کتنے 1.13 33 ok اب اس کو میں یہاں simplify کر رہا ہوں دیکھیں میں simple x y کی value put کی ہے تو سب سے پہلے میں 3 کو multiply کر لیتا ہوں 1.1 سے اور اس کو میں add کر لیتا ہوں 1.13 33 میں اور اس کو میں divide کر رہا ہوں student 1.1 plus 2 into 1.13 33 اور اس طرح سے جو answer آ رہا ہے that would be 1.3168 ok تو اس طرح سے ہمارے پاس جو k2 کی value آ رہی ہے student k2 this is equal to 1.3168 i hope آپ کو یہ جو first iteration کے اندر میں k1 k2 find کیا ہے اس کی understanding ہو گی student ok اب آپ نے کر نا کیا ہے کہ آپ نے k1 اور k2 جو دونوں value یہ کہاں پہ use کر نہیں ہے اس expression 1 کے اندر use کر نہیں تو آپ کو y2 مل جائے گا سو میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں by using k1 and k2 in 1 so آپ کے پاس y2 ہوگا that would be equal to y1 plus 1 over 2 یہ آپ کے پاس expression تھا اس کو پہلے میں نے یہاں پہ لکھ لیا student into h here value put y1 to 1 1 by 2 k1 k1 kitna tha 1 .33 33 plus k2 kitna 1 .3168 multiply 0.1 kya h value 0.1 thi na اب اس کو solve کر رہا ہوں سب سے پہلے میں ان دونوں کو add کر لیتا 1.3333 plus 1.3168 اور اس کو multiply کر رہا ہوں 0.1 سے اور اس کو divide کر رہا ہوں 2 سے اور اس میں 1 add کر رہا ہوں تو آپ کے پاس جو answer are as student that is 1.1325 یہ آپ کو y2 کی value مل گئی تو اس طرح سے first iteration یہاں پہ complete ہوئی ہے ویڈیو کی length کافی زیادہ ہو جائے گی student تو اب میں یہاں بھی ویڈیو کو stop کر رہا ہوں اور میں جو second iteration ہے اس کو solve کر سے پہلے x1 x2 تو آپ کے پاس 1.1 ہی تھا y2 کی value کتنی آئی ہے جو بھی ہم نے find کی ہے that is 1.1325 یہ آپ نے find کر لی اوکی یہ first iteration ہماری یہ complete ہوگی اب ہم نے 1.2 x کی value ہے x2 x2 is equal to 1.2 اس کی اوپر آپ نے x3 x3 is equal to 1.2 اور آپ نے y3 find کرنا یہ آپ کا basic target تھا آپ کا question کچھ اس طرح سے بھی آ سکتا ہے student کہ آپ پاس یہ ایک differential equation given ہے اور وہ آپ سے کہے کہ آپ اس کے لیے سوالف کرنا ہے یا آپ سے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جو دو iteration کے درمیان difference ہے student وہ مطلب آپ کہہ دے کہ 2 digit تک same ہونا چاہیے کچھ ایسے pass paper کے اندر بھی questions ہم ان کو solve کریں گے یہاں ویڈیو کو سٹاپ کر رہا ہوں اور میں اس کی second iteration کو solve کرتا ہوں پھر آپ کے ساتھ discussion discuss کرتا ہوں now let's talk about second iteration i کو 2 سے replace کریں جو اوپر formulas ہم نے لکھے تھے یہ پہلا formula x i plus 1 equal to x i plus h اس میں i کو 2 سے replace کریں تو x3 x2 وی h ہم نے first iteration میں x2 کی value find 1.1 تھی اور h value 0.1 y3 بھی find کرنا تو y3 کے لئے آپ کو use formula اس formula میں i کو 2 replace کرنا تو یہ y3 y2 اور یہ آپ کے پاس کچھ ستھر سے آ جائے گا now اس formula کو میں 2 کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم سب سے پہلے k1 k2 find second iteration کے لئے یہاں put کرنا ہے اس solve ملے گا سب سے پہلے k1 کی بات کر لیتا ہوں student k1 کا formula ہم نے پڑا ہو ہے کیونکہ ہم second iteration کی بات کر رہے ہیں تو f x2 y2 ہو جائے گا first iteration میں x2 and y2 find ki ہیں میں یہاں put کر دی ہیں اب آپ پاس پتے جو function ہوتا ہے وہ equal بول ہوتا ہے میں یہاں پہ دوبارہ سے لکھ دیتا ہوں student ہم جانتے ہیں کہ f x yi this is equal to 3 x i plus yi divided by x i plus 2 yi ok تو اس function کے اندر i کو 2 replace کر دیں تو x 2 y2 بن جائے گا یہاں پہ x 2 y2 x 2 ok تو یہاں پہ میں لکھا ہو ہے آپ دیکھ لیں اس میں simple میں نے x 2 1.1 رکھا اور y2 1.3 25 رکھا آپ solve کریں تو 1.3172 آ جائے گا یہ k1 آگیا اب k2 find کرنے لیے آپ nے expression use کرنے ok اب اس میں آپ nے i کو 2 سے replace کیا x 2 plus h y کیونکہ اب ہم second iteration کی بات کر رہے ہیں تو second iteration میں جب k2 find کریں گے تو k1 آپ nے use کر رہے ہیں first iteration کے اندر k1 use نہیں کرنا understand ok تو یہاں پہ x2 کی value put 1.1 h value 0.1 y 2 value جو آپ nے find ki first iteration کے end پر 1.13 25 5 اور k1 میں نے یہ put کی ہے 1.3172 multiply h solve کریں گے تو آپ کے پاس x y y y given function کے اندر 1.3046 آگیا تو k2 بھی آپ nے find کر لیا اب k1 اور k2 دونوں اپنے equation 2 میں put کرنے یہ equation 2 تھی آپ کے پاس اس میں put کر دیں اور یہاں سے simplify کریں تو y 3 آپ کو کیا مل گیا 1.2636 تو student آپ نے یہی تک کرنا تھا اگر examiner آپ سے کہے کہ آپ نے first two iteration کرنی ہے تو تب بھی یہی تک ختم کرنا ہے لیکن examiner نے کہا تھا کہ آپ جو first order کی differential equation ہے اس کو estimate کرنا ہے یا solve کرنا ہے at x is equal to 1.2 تو ہمارے پاس سب سے جو پہلی x کی value تھی وہ 1 تھی پھر ہم نے اس match add کیا تو first iteration بن گی پھر ہم نے x 2 آیا تھا 1.1 تھا اس match again سے add کریں گے تو 1.2 آئے گا x کی value 1.2 جو 2 second iteration میں ختم ہو جائے گی I hope so کہ آپ کو اس question کی اچھے سی understanding ہو گی ہے